بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب ہوئی دیکھا آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے فرینڈز آج ہم جو ویڈیو لے کر آئیں وہ بہت ہی زیادہ مزے کی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ایک نئے ہیر اسٹیل دیکھنے کے لئے ملے گا ہیر اسٹیل تو یہ والا ہم نے کئی مرتبہ بنایا ہوئے لیکن ایسیسریز کے ساتھ آج آپ دیکھیں گے کہ ہم بغیر ویڈاؤ ایسیریز کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں ویڈاؤ ڈونٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے कểm کے دیکھیں پونی ٹیل بنا دی نی ہے پونی لگانے کے بعد دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس پونی کی چھوٹی 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 سیکشننگ لیے اور لینے کے بعد ان کو بیک کوم کرتے جانا ہے بیک کوم اوپر کہیں بیک کوم نیچے کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس بیک کومنگ بڑی اچھی و نیٹ ہونی چاہیے اور تھوڑی نیچے نیچے ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آدھے آدھے بالو پہ آپ کی بیک کومنگ ہو جائے ہر اسٹائل کی بیک کومنگ کرنے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہم برائیڈل ہیئر اسٹائل بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ڈونٹ کے اندر سے جو پونی نکال رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر پوری کی پوری پونی کے اندر ہی بیک کومنگ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ہیری سٹائل بھی جب ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ ہیری سٹائل کے اکارڈنگ ڈیفرنٹ ہی بیک کومنگ کرنے پڑے گی ہم نے یہ جو پونی ٹیلی ہے اس کے اندر بیلکل نیچے نیچے اندر اندر جڑوں کے اندر ہم نے اس بیک کومنگ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہیری سپری کر دیا ہے تاکہ وہ سٹرونگ ہو جائے اور یہ اس طریقے سے کھڑی ہو جائے گی پھر ہم اس کو اپنی فنگر سے پھیلا دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ہے سب سے پہلی ٹرک کے جو ہم نے ویڈاوٹ ایسے سیریز کام کرنا ہے ایسے سیریز سے مراد کسی بھی قسم کا ڈونٹ یا سٹفنگ ہو آ رہا ہے اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا جو ہم نے فرنٹ کی دو سیکشننگ لی تھی اس کی بھی ہم نے وزید سیکشننگ کر دیا اور اس کے اندر سے والوں کے اندر سے ہم نے بیک کامنگ کا حصہ نکال لیا اور بیک کامنگ کرنے کے بعد وہ بھی ہم نے بلکل نیچے نیچے کرنے کے بعد اب فرنڈز ہم نے کیا کرنا ہے جو فرنڈ کے بعد جن کو ہم نے سیکشننگ کی تھی ان کو بھی ہم نے دو سیکشننگ کرنے کے بعد اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے بیک کام کرنا ہے لیکن یہ بیک کامنگ بلکل ائر ٹو ائر نہیں کرنا ہے یہ بلکل اندر اندر کرنا ہے اچھا دیکھیں فرینڈز یہ بہت زیادہ میسی اور خوبصورہ سے ہیار اسٹائل ہوتے ہیں تو ہر اسٹائل کے اپنی اپنی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے تو ہم نے اس کے حساب سے کرنا بہت سارے ہیار اسٹائلیлосьے ہوتے ہیں جو ایئر ٹو ائر کور کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ایئر ٹو ائر کام نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم نے بالکل مٹ کے اندر کام کرنا اور مٹ کے اندر ہی ہم نے بیک کامنگ کر نی ہے اب اس طرح سے ہم نے بیک کامی کرنے کے بعد بلکل اس کو نیٹ رفائن کرنا ہے اور جو بلکل لائن وغیرہ اگر فرنڈ کے پر خراب ہو رہی ہے تو اس کو آپ ٹیلکوم کی نوک کی مدد سے بلکل اس کو نیٹ کر لیں اور باقی جو فرنڈ کے بعد تھے ہم نے ان کو بھی بلکل نیٹ کر کے اس کے اوپر ایک گفہ لے کر آ جائیں گے تاکہ یہ کریمپنگ والے ہیر اسٹائل آج کل جو چل رہے ہیں کہ سپ کریں اور ہیر اسٹائل بنا دے تو یقین کریں کہ وہ بلکل ہی نہیں اچھے لگ رہے ہوتا ہے جب تک ان کے پر شائنی سپری نہ کریں اور ان کے پر یہ مزید یہ ہوتا ہے کہ شائنی سپری کا ایک اور خرچہ ہو جاتا ہے لیکن آپ یہاں دیکھیں ویڈاوڈ شائنی سپری آپ کو بہت نیٹ اور بہت ہی خوبصورت ہیر اسٹائل ملنے والا ہے تو اگر آپ اس ٹیکنیک کو فالو کریں گے تو آپ کا کسی بھی قسم کے شائنی سپری کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرینڈز جلدی سے آجیں جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے آجیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے اگین بہت زیادہ تینک پول کہ وہ ہماری چینل کو دیکھتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں اور ہمارے چینل سے بہت کچھ سکھتے ہیں تو وہ ضرور ہم لوگوں کو کمیٹس کیا کریں کہ آخر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سے کتنا کو سیکھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جسی ہم نے بیک کامنگ کی تھی تو اس کو فرنٹ کے پر لے کر آگیا پھر ہم نے نیچے نیچے والے بالوں کو ہلکے ہلکے پھر سے کرتے گا اور ان کو نیٹ کرتے گا اور اس کے اپر لالہ کے دوسرے بالوں کو رکھتے گا اس طرح سے کرتے کرتے یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اندر کی طرف ایک ڈونٹ لگایا اور یقین کریں کہ پوری شادی ختم ہو جائے گی اور یہ ہیر سٹائل یہاں سے دبنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بہت اچھے سے ورک کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فیس فریمنگ کے لیے جہاں سے ہم نے یہ بال نکالنے تھا اگر کسی کا فور ریڈ چوڑا ہے تو آپ کو لازمی بال نکالنے پڑیں گے آپ ائر ٹو ائر بھی نکال سکتے ہیں لیکن جس کا بہت زیادہ چوڑا ہے فور ریڈ تو آپ کو لازمی بیچ والی مانگ کے دونوں سائٹ سے بال نکالنے ہی پڑیں گے اس طرح سے کر کے ہم پہلے سے یہاں پہ پین اپ کر دیتے ہیں پین اپ اسٹی کرتے ہیں تاکہ جب ہم فرنٹ کا فلک تیار کریں تو یہ نہ ہو کہ وہ پین کے اندر بار بار لگ لگ کہ وہ پیچھے والے بال جائیں وہ آگے کی طرف آج ہے اب فرنٹ سے ہم آ جاتے ہیں فرنٹ کے ہیری سٹائل کی طرف اور فرنٹ کا ہیری سٹائل کا بہت ہی نیٹ ہونا چاہیے اگر ہم دیکھیں پیچھے والے ہیری سٹائل کو نیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہ رہے تو یقین کریں یاد رکھیں کہ فرنٹ والے ہیری سٹائل اس سے بھی زیادہ آپ کا نیٹ ہونا چاہیے تو ہی آپ ہیری سٹائل سٹائلسٹ کہلائیں گے کیونکہ اسٹائل سب ہی بنا لیتے ہیں لیکن بہترین اور نیٹ سب نہیں بناتے یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا اس کے لئے محنت کرنی ہی پڑے گی اور اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے فرنٹ کے ہیری سٹائل کو سٹریٹ کر دیا اور ہم یہاں سٹریٹ کرتے ہیں لوگ یہاں کریم کرتے ہیں تو فرق اتنے ہی ہے کہ اس لئے ہمیں کبھی شائننگ سپریے کا استعمال کرنا ہی نہیں پڑا اس وجہ سے کیونکہ ہم ہیری سٹائلنگ کی نیٹنس پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹویسٹ بنانے لیکن ٹویسٹ پھر میں اگین ایک بات بتاؤں گی کہ آپ لوگ کے ٹویسٹ اس لئے بیلنس میں نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگ کے فرنٹ کے لئے بیلنس میں نہیں ہوتی ہے کسی کی کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی موٹی اس طرح سے ہوتی ہیں خوبصورے ٹویسٹ بنانے کے لئے بیلنس بہت ضروری ہے اچھا کئی لوگوں نے ہمیں اس طرح سے بھی کمنٹس کے کہ آپ یہ آپ جھوٹ بولتی ہیں آپ لوگ پہلے بلوڈ آئے کرتے ہیں بالوں کو پھر آپ لوگ بالوں کو تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ہیری سٹائل بناتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میرے پیارے پیارے کلائنٹس آپ یاد رکھیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا ہے اور پھر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جو رننگ سیلون ہوتے ہیں جن کے اندر سب کام ہی کام ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ یاد رکھیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پہلے بلوڈ رہے کریں پھر کریں تو پھر اسٹریٹ کریں تو پھر جا کے آپ کو کوئی سٹائل بتائیں ہمارے پاس سارے اوریجنل کلائنٹ ہوتے ہیں اور سب کے پاس دو ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ہم نے آپ کے لئے کوئی سپیشل موڈل ہائر نہیں کی ہوتی ہے موڈل کے اوپر تو ہی سپیشل اور گھنٹوں لگا کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں ہمارے کلائنٹ اس طرح آنکہ ہوتے ہیں کہ آئیں ان پہ کام کریں اور ان کو جلدی سے بھیجنے کیونکہ ان کا ٹائم بڑا فکس ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہاں پہ بس صرف محنت یہ ہے کہ اچھے سے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ بلوڈ رہا ہے کریم پیئے وہ اتنی محنت کر کے تو پھر سٹائل بھی گیا اور یاد رکھیں کہ کلائنٹ بھی گیا اس کا ٹائم بھی گیا نیکس آپ کے پاس کلائنٹ نہیں آئیں گے اگر آپ ٹائم پر بھی فکس نہیں کریں گے فینٹس ٹویسٹ بلکل اسی طرح سے بنتے ہیں جیسے کہ تیل وغیرہ بنی ہو تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے سائٹ پر آجاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بلکل بھی سٹریٹنر کا استعمال نہیں کیا سیپ کریم کیے والے ہیں اور ہمارے پاس یہ کریم پر بھی تھوڑا موٹا والا ہے مایکرو کریم پر بھی نہیں ہے یہاں پہ موٹا کریم پر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو یہاں پہ ٹیل بنانا شروع کرنی ہے ٹیل کو ہم نے یہاں پہ اس لیے سٹریٹنر نہیں کیا کیونکہ جسے تیل بن کے تیار ہو جائے گے اور ہم کھولیں گے وہ اس وقت بلکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے کہ ہم نے سٹریٹ کر کے بنائے ہوئے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم نے اس لیے تیل بنا دی تھی کیونکہ دونوں سائٹ پہ ٹویسٹ جو تھے بلکل ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ بڑی یا میریڈ عورت کے بال بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ان کو میریڈ لک نہیں دیا کیونکہ یہ ان میریڈ بچی تھی تو ان کو اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے ایک سائٹ پہ ہم نے ہم نے تیل بنایا ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے ٹویسٹ بنائے اور یہ تیل بنا کے ہم جب آگے تک کے لے کے جائیں گے تو ہم ان کو لوس کر دیں گے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بنا کے تھوڑا تھوڑا سا لوس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ بھی لوس نہیں کرنا ہے کہ پوری تیل ہی خراب ہو جائے کہ نیچے سے جہاں سے آپ کے ہاتھوں میں گریپ ہے وہ ساری کی ساری بھائی راج ہے آپ نے بہت ایسا ایسا سے اس کو کھولتے جانا ہے جس سے اس کی خوبصورتی بھی برکر آ رہا ہے اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہم پر ایک سٹائل بھی بنا رہا ہے اور جس وقت ہم نیچے بنا رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہوں کہ اوپر والے جو ہیں وہ خراب ہو کے پھر اسے وہ لوس لوس سے نیچے کی طرف گر جائیں تو فرنڈز ہم نے اس طرح سے یہ کام کرنا ہے اب ہم نے پیچھے سے بھی اس کو تھوڑا سو سہرہ دے دینا جس سائب پہ ہم نے اس کو ٹرنگ کرنا ہے وہاں سے بھی ہم نے ایک ایک کلیر لیتے جانا ہے اور اس کو لوس کرتے جانا ہے اور لوس کر کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر بھی یہ خوبصورت سی اور فائن سی ٹیل بنا دینا اور پیچھے پیچھے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا تو فرنڈز یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ٹیل تھی وہ بنائی ہے اور اس کو پیچھے تھا کہ ہم نے اس کو پین اپ کر دیا ہے اور جتنے بھی پیچھے کے بالتے سارو کا ہم نے اسٹریٹ کر دینا اسٹریٹنگ کا ہم نے بہت اچھی اور نیٹ سی کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیارا سا بنچ ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہمارے پاس فلارز دیں تو ہم نے یہاں پہ ان کو بنچ ٹائپ کے فلارز دیں وہ ہم نے اس کے اندھر ایڈجسٹ کر دیا ہے تو جس سے یہ سٹیل جو اور تھوڑا سا پرومیننٹ ہو گیا اور بہت پیارا لگنے لگا اس طرح سے فرینڈز یہ تقریبا تقریبا یہ پورا ہیر سٹائل تیار ہو گیا جتنے بھی پیچھے کے بال ہیں آپ نے بہت اچھے سارو فائن سے نیٹ کرنے تو فرینڈز یہ تھی ہیر سٹائل کی فائنل لوگ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کریے گا تھنکیو فور روچنگ می چینل